مغرم مسلم کمیونٹی نے جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی قابلیت اور ہننرمندی کا لوہا منوایا وہیں دین اسلام کی اجاز کے لیے بھی گناہ قدر خدمات سر انجام دیئے مسئلہ اہل سنت کے عظیم ادارے جامعہ الکرم کے مطمئن پیرزادہ محمد امداد حسین نے آٹھ سال کی مسلسل مینہ سے دس جلدوں پر مجتمع سیئل بخاری کی شعرہ تحریر کر کے منورت ازاد حاصل کر لیا ہے پیرزادہ محمد امداد حسین کی اس مذہبی کاوش کو زراتے ہوئے کہا سیئل بخاری کی یہ شعرہ نہ صرف اثر عاظر بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مستویز ثابت ہوگی پیرزادہ صاحب نے تفسیر میں بھی اور حدیث کی شرح میں بھی جس خوبصورت انداز سے کلم اٹھایا اس میں اسلاموفوپک ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان ہے اور اس میں اسلام کی اصل روح کو پیش کیا گیا ہے اور جس کے مطابق دنیا میں سب سے پر امن اگر کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے کوئی طریقہ ہے تو وہ اسلام کی ہے مارکنگ the completion of the commentary of Sahih al-Bukhari the first commentary written in the English language by his eminence قبلہ پیرزادہ صاحب می اللہ سبحانہ و تعالیٰ preserve him and protect him for the benefit of the Ahl-Sunnah I believe it was really absolutely essential that we provide our younger generations with authentic Islamic literature to nurture their minds and preserve their future اس موقع پر امت مظلمہ کی ترقیہ و خوشحالی کے لئے سوسی طور پر دعا بھی کروائی گئی جبکہ برطانیہ میں پہلی مرتبہ سیح al-Bukhari کی شہرہ تحریر کرنے پر پیرزادہ محمد عمداد حسین کو مبارکباد اور پھول بھی پیش کیا گئی ابراہ مغل جی و نیوز نوٹی کمشیر